میںا یہاں میتھے توسٹ میں نے چائے ایو کیوں میرے کو کھنے کے انداخل دے یہ ہے مرگی کا کھاپ دیکھا ہے میں نے پاہنےوں میں ناشت کے بعد میں ناشتا کروں کا ماطلب نہیں شmas ملatar Surah چاولے کے لئے پائیاں مٹر ہے اور دو پیالی چاولے کیوں چٹنی بنانے کے لئے میں نے اسی لئے ناردان لیا ہے پینے والا پانی میں بگود گیا ہے جب جو جگہ پھر اس کو اکوردنٹے پر کوٹیں گے کو آپ کو اس کی ضرور کریں۔ اگر آپ کو پیاز کریں ، ایسا میں اکیاب دنیا کے لئے دفعہ میں بھی پیاز کریں۔ مطر ، اور اس کیلئے چمچ زیرہ ، اسے میں پیاز کریں ، داشنگ ، موٹی لچی ، دو لونگ اور دو کالی مرچے اسے میں ڈال دوں گی ، لائیں اسے بڑا اچھا جانتا ہے اور گرم سالے کا ساتھ میں پیز کریں جسا سکتا ہے ایک چمہ نمک، چکن پوڑر، چکن پوڑر، سکا دھنیا، پیساوہ، آدھی چمہ کالی مرچ، کھوٹی مرچ کجن آپ کٹھانی و جان دکھانی سکے اس لطرین، پوڑو دھنیا التيیں کو معلومmonie لگنوں پوڑے ایک چمہ نمک، سکنا بھی دیکھانIES التي جان دلائی گا این چمہ نمک، چhasدیا میں چکنی ایک چمل انم Studio سکنا بھی اس ل包ور کی وطاحت مد SALение ، و حلال ملچ ثونی کا مرچ نمک دعائی لي گنا تین او لسک عبار لسکل مکمل investigación چھوٹے چھوٹے یہ ڈالے ہیں میں نے یہ رکھیں دیشی لسن اور یہ نا بدینہ یہ رکھیں یہ بدینے کی کٹلی لگے میں نے اور یہ لسن ایڈر لے گا اور آپ کو میں نے وطاب بھی دیا ہے ناردانے کی چٹنی میں نے ناردانہ بھی کٹلی مرا اور ساتھ میں اس کو ہم مشین میں کریں گے آسان سی ریسپی ہے جو ہر گھر میں آپ کی چیزیں موجود ہیں مجھے بازار سے نہیں لانا پڑا ہی لسن ایڈر اس کا پیش دال گیا میں نے اینیڈ Balon اینیڈ ڈالوں گی ہلیں یہاں مقابل میں جاڑے ہیں مiter اکرومیں میں ملوڑییں اینوہ میں ساشا پانی بھی دلوں گی ایسی انڈیس میں پانی پانی دلوں گی چار پیالی میں اسے پانی پانی دلوں گی مطر میں بھی کسر ہے تو میں چار پیالین دلوں گی دیکھیں میں اسے پانی پانی دل گیا اس میں دو پیالی چاوال تھی تو میں چار پیالی پانی پانی اور اس کو دھتکے رکھ دوں گی جیسے پائل آئے گا تو میں اس میں چاوڑ کر دوں گی ناردانہ اس میں کوٹ لیا یہ دیکھیں میں نے اس کو چیترہ کوٹ دیا اور آدھا میں نے یہ دیکھیں ایک ٹرماتر تھا میں نے آدھا ٹرماتر لیا آدھا ٹرماتر لیا اور میں نے تین ہڑی مچھے ڈالیا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ہنگار رکھا ہے کہ یہ ہی پانی ڈالوں گی زیادہ پانی ڈالوں گی ٹھیک ہے اور چٹنے کے لیے میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی ٹھیک ہے اب اس کو گرینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈال کی چیزیں ساری تو بڑی مزی کی چٹنی ہوتی ہے مٹروں کے چاوروں کے ساتھ چٹنی بنا کر رہ لیں فریز کر کے بہت مزی کی بنتی ہے اب اس کے نرمہ بھی ایڈ کریں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ابھی تک کوئی پانی ڈالا نہیں ہے یہ دیکھیں ناردانا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس میں میں زرہ سا پائن ڈالا ہے جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے ناردانا جس میں میں نے کوٹا ہوا تھا میں نے اس کا ہنگار ڈالا میں نے ابھی تک اس میں کچھ پانی ڈی نہیں کر رہا تھا یہ دیکھیں یہاں بنا کر رہ لیں یا آپ کو کوئی چیز پیسا چٹنی ہے آپ بنا کر دہی کے اندر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کو یہ بہت مزید ہے اگر آج کی آپ کو چٹنی اچھی لگی تو پلیس مجھے نہ فک بیک لازمی دینا کہ آپ لوگ کو آج کی چٹنی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھی بھی بانی آگیا میں چاوریٹ کروں گی یہ دیکھیں گل گیا انہا چٹنی کے لئے چھوٹنیں ٹھاپوکو کھانے کے لئے خواستے چٹنی اے چٹنی میں سٹور کروں گی اس کو چٹنی کو بند کر جاؤ گا ہے تنی میں سٹور کر دوں گی اس کو میں نہ ہوا جب کھانی ہوگا تو نکال کے کھا لیں گی ہم دمپلے کھانے لگیں اس کو میں نہ دیکھا سا گرم سالہ پیسا ورڈالوں گی کچھبو آئیگی بہت اچھی اس کی یہ دیکھیں اس کو ہلکی آج پر رکھا ہے اس کو میں 15 دن پر لگایا ہے میں نے چاور ریڈی ہو جائے گی سا سا برطن بھی رہ جات ہے اس جگہ میرے پاس چھوٹی ہے تو اس کو فٹاور بھوش کر کے پر لگاتی ہوں اس کے بابا کی بلوک دکھاتی ہوں میں نے سوائی بھی کر لیے ساری یہ دیکھیں سارے برطن بھی میں نے دھوکے وہاں بھوش کر کے لگا دی ہیں کپڑا ساف کرتی ہیں وہ میں ڈسمی میں بھینک دیتی ہیں نیو روز لگاتی ہوں سامینے دوبیو بالی رکھا ہوا تھا کہ دمپر اور سامینے دوبیو بال کر لوں تو آج مارا کھانا جلی بن گیا تو گرم سالہ ڈالا تھا کشبو کے لیے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں کتنے کھلے 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 چاول بنے ہیں تو آپ کہہ لے ہوں گے مطر بہت کم ہے اس کے اندر تو مطر مہنگی بہت ہے تو میں نے ویسے بھی مطر ہم زیادہ کھاتے نہیں ہیں تو میں نے اس لیے مطر نہ کم لی ہیں مجھے زیادہ مطر پسند نہیں ہے نہ بچوں کو پسند ہے اس کے پاپا کو وہ پسند ہے تو بس ہم کہیں دیکھیں کنگ کنگ مطروں کی کشبو اور مطروں کا پلاو اپاس ڈی ہوگے دیکھیں کھلے کھلے چاول بنے ہو بہت مزی کی سار میں چٹنی بنائیں اور کھائیں دہی کا تو اکثر کھاتے نہیں کہ یہ چٹنی بہت فیدے مند ہے چٹنی لازمی اپنے گھر میں بنا کے رکھا کریں اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو آپ سیمپس سے گھنینڈر میں بھی اس کو گھنینڈ کر سکتے ہیں پانی کم ڈال کے جو آپ نے کھوڑنے پر کوڑکے ہیں ناڑ دانا اس کا سار سے ہم گھال ڈالیں اور ٹوماتر میں بھی پانی ہوتا ہے تو یہ بہت مزی کی ریسپی ہے چٹنی کی اس کو مجھے فیک پیگ لازمی دینا اگر آپ لوگ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی تو مجھے کمنٹ میں بتانا تو آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں آپ لوگ کے کمنٹ پڑھتی ہوں تو پلیس مجھے کسی کے بھی views کا کوئی سوال ہے یہ question ہے کسی چیز کے حوالے سے تو مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو لازمی سکرائب کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی گئیں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ